کون تھی وہ مسر انڈیا جس نے برٹین کی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا وہ بہت خوبصورت ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامی آرمی فیملی سے سمبند رکھتی تھی پر اس کی لائف کے چھپے ہوئے کئی راج جلدی ہی اس کی فیملی کے لیے مصیبت بننے والے تھے برٹین کی پترکہ میں ایک دن 27 برسی پورو مسر انڈیا کے بارے میں خبر چھپی جس نے پورے برٹین کو ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی ہلا کر رکھ دیا وہ جاسوس تھی یا کول گل اس بھارتی سندری کے حسن کو لالچ گھوس اور توفے کے روپ میں استعمال کیا گیا جب اس کی کہانی سامنے آئی تو برٹین کی سرکار تکھیل گئی تو آئیے جانتے ہیں اس سندری کے بارے میں آج اپنے سیاسی برطانت میں نمشکار میں آرمی مصرہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوزی فائی خوبصورتی کا دوسرا نام مس انڈیا بس سپٹل پر اپنا پرچم لہرانے والی بھارت کی خوبصورت مہیلاؤں میں سے ایک ایسی بھی ایک مس انڈیا تھی پامیلا بولڈس لیکن اس سے پہلے ان کا نام پامیلا سنگھ تھا ہریانہ کی جاتنی 1982 میں مس انڈیا کا ٹائٹل جیت کر مسہور ہوئی وہ بہت خوبصورت اور ٹائلنٹیڈ بھی تھی ایک نامی آرمی فیملی سے سمبند بھی رکھتی تھی 1982 میں مس انڈیا کا تاج جیتنے والی پامیلا سنگھ یعنی مس انڈیا پامیلا بولڈس ایک میڈل کلاس ہریانہوی جات پریبار سے تھی پتا میجر مہندر سنگھ سینہ میں تھے جن کی 1962 کی لڑائی میں موت ہو گئی تھی اور ماں کا نام تھا سکونتلا کئی لوگ کا ماننا تھا کہ پامیلا کے جنب سے پہلے ہی ان کے پتا کی موت ہو چکی تھی میجر مہندر سنگھ کی موت کے بعد سکونتلا کی ماں چنڈیگڑ کے سرکاری کالج کی ہاؤسٹل کی وارڈن بن گئی ایسا کہا جاتا ہے کہ مس انڈیا پامیلا بولڈس بچپن سے جدی اور الگ سبحاؤ کی تھی لوگوں کو چوکانے میں اسے مجھا آتا تھا ساتھ ہی بڑے بڑے اور طاقتور لوگوں سے دوستی رکھنا اسے پسند تھا لیکن اس کا یہی سبحاؤ بہت ہی جلد اس کے پریبار کے لیے مصیبت بننے والا تھا 1982 کی مس انڈیا پرتیوگتہ جیتنے کے بعد وہ برٹین چلی گئی اور پیسے سے وہ فوٹل جنلیش کا کام کرنے لگی اور وہیں پر اس نے ہتھیاروں کے ڈیلر ہنری بارڈر سے بیار رچایا اس طرح وہ پامیلا سنگھ سے پامیلا بارڈس بن گئی برٹین میں رہتے ہوئے 1989 میں ہوئے ایک کھلاسے نے پامیلا کو برٹین سہیت پورے بیسو میڈیا میں سب سے چرچت چہرہ بنا دیا ایک میکجین نے کھلاسہ کیا تھا کہ پامیلا بارڈس نام کی یہ سندری دوہری جندگی جیتی ہے وہ ایک ستارورٹوری پارٹی کے ایک سانسطھ انڈریو نیر کی ریسرچ اسسٹنٹ کے ساتھ ساتھ کالگل بھی ہے جس کے بیڈروم کے کارنا میں کسی گھوٹالے سے کم نہیں ہے اس معاملے میں برٹین سرکار کے کئی بڑے نام بھی سامنے آئے تھے جنہیں پامیلا کا گرہک بتایا گیا اس میں صرف ٹوری سانسطھ ہی نہیں بلکہ دو طاقتور حیثیت والے ایڈیٹر انٹرنیشنل لیول کا ہاتھیار ڈیلر کم سے کم ایک کیبینٹ منتری اور ایک پرمک لیوی آئی خوپیا افسر بھی سامنے تھا کھیل منتری کولی مہنین کو اس کے چلتے اپنے پت سے تیاغ پتر دینا پڑا پامیلا کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے برٹین میں کئی سانسطھ منتریوں اور بسیسٹ لوگوں سے انترنگ سمبند بنائے ان لوگوں میں برٹین اکبار سنڈے ٹائمز کے سمپادک ایڈنڈر آس نیل اور برٹین کے کھیل منتری بھی سامنے تھے پامیلا کے پاس ہاؤس آف کومنز کا سیکیورٹی پاس بھی تھا جس نے اس نے اپنے راجتک سیکس سمندھوں کے بل پر ہی حاصل کیا تھا یہاں پامیلا ٹوری پارٹی کے سانسطھ ڈیویڈ شاو کی ریسرچ اسسٹینٹ کے طور پر کام کیا کرتی تھی کہا تو یہ جاتا ہے کہ برٹین سانسطھ ہاؤس آف کومنز سے اس کا سیدھا کنیکشن تھا انیک سانسطھ اس کے گھر میں آرام فرماتے تھے ایک گھنٹی کا کنیکشن سانسطھ سے پامیلا کے گھر تک تھا جب سانسطھ کی کاروائی شروع ہونے والی ہوتی تھی تو گھنٹی بجا دی جاتی تھی اور سانسطھ پامیلا کے گھر سے سیدھے سانسطھ پہنچ جاتے تھے اسی بیچ ایک اور خبر آئی جس کے مطابق پامیلا کے سمبنھ لیویا سے بھی تھے اور وہ کننل گدہفی کے طرف سے برٹین میں جاسوسی کر رہی تھی ہتھیار بکریتا آرنان خاغوسی کے ساتھ بھی اس کا نام جوڑا گیا لیویا کے ساسک گدہفی کے رشتدار اور لیویا سرکار کے ورشت ادھکاری الڈیم اور پامیلا کے بہت قریبی رشتے قائم تھے پامیلا ڈیم سے ملنے کئی بار لیویا گئی تھی میڈیا میں چل رہی سیکس سکینڈل کی خبروں پر پامیلا کا کہنا تھا کہ ید اس کی اصلی کہانی لوگوں کے سامنے آ جائے تو برٹین میں سرکار ہی گر جائے گی اس سکینڈل کے بعد کئی سال پامیلا بولڈیس گائب رہی بعد میں وہاں بھارت لوٹ کر پروفیشنل پھوٹوگراپر بن گئی پھلال بتایا جاتا ہے کہ ساٹھ برسی پامیلا بولڈیس اس سمیہ گوہ میں سانت جیون بھی دا رہی ہیں میڈیا سے دور اپنے چنندہ دوستوں کے بیچ یوگ، ادھیان اور کلائمبنگ کرتے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہے تو کیسا لگا ہمارا آج کا سیاسی ورطان کمنٹ باکس میں جا کر جروع بتائیں اور بھی نئی سیاسی کہانیوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ یہ خور ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہو تو اس کو لائک کرتے چلے جائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو لے کر آئیں تو آپ کو پتا چل جائے کریں آج کے لیے اتنا ہی پھر کل ملتے ہیں کسی اور سکسیت کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار